موسیقی جہاں پہ ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کی ویل بینگ کی بات کرتے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایک اچھا دوست آپ کے زندگی میں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے جہاں آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے جہاں آپ درشتہ داروں سے مدد نہیں مانگ چکتے وہاں پہ آپ کا دوست کام آتا ہے وہ انگلیش میں کہتے ہیں کسی وجہ سے ہی کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ نے شاید کسی رشتہ دار کی ہی مدد کرنی ہو اپنے کسی قزن کی کسی بھائی کی بہن کی اور جو آپ اپنے بشک ماں باپ سے نہیں بات کر سکتے اس کے بارے میں اپنے دوسرے رشتہ داروں سے نہیں بات کر سکتے تو ایسے موقعوں پہ آپ کے دوست ہی آپ کے بات آپ جہاں جائیں کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈوڑو کوشش کرو کہ کسی کو دوست بنا دوست آپ کی بہت مدد کرتے ہیں ایسے ایسی جگہ پہ آپ کے کام آ جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور دوستوں کی اہمیت جو ہے وہ بہت لوگوں نے بہت طریقوں سے بتائی ہوئی ہے سمجھائی ہوئی ہے کہ زندگی میں دوست کا ہونا دوستوں کا ہونا بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس ایک کندھا ہے جس کے اوپر آپ سر رکھ کے رو سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ خوشیاں شیئر کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ مومنٹس کر سکتے ہیں زندگی کے کیونکہ فیملی آپ کو ملتی ہے لیکن دوست وہ فیملی ہے جو آپ خود بناتے ہیں خود چوز کرتے ہیں کبھی کبھار وہ بھی ہم پہ نازل ہو جاتے ہیں مسلط کر دی جاتے ہیں لیکن دوستی ایسی چیز ہے جو اس رشتے کو پھر اور اس میں رنگ پڑتی ہے میں نے بہت پہلے یہ بات سنی تھی کہ آخرت کے دن جب حساب ہو رہا ہو اور آپ کو آپ کے نیکیاں اور آپ کے گناہ بتائے جائیں کہ ان کا ترازو رکھا جائے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے حساب میں صرف ایک نیکی کم ہو وہ آپ کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے آپ کی نیکیوں کا جو ہے وزن کم ہے اس میں آپ کو ایک نیکی چاہیے بلکل ایک نیکی صرف ایک اچھا کام چاہیے جو آپ کو دوزخ سے جنت میں لے گے جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ جاؤ اگر تم ایک نیکی کہیں سے لا سکتے ہو تو جاؤ مانگو لوگوں سے لے گیا اور آپ ڈوننے نکلیں گے کوئی آپ کو اپنی نیکی نہیں دے گا ایک اپنا ایک نیک عمل نہیں دے گا اس وقت اگر آپ کا زندگی میں کوئی سچا دوست رہا ہو آپ اس کے پاس آپ اس سے کہیں گے کہ یار مجھے ایک نیک عمل چاہیے بشک اس کے پاس اپنے کیے ہوئے صرف بشک اس کے حساب میں ہوگی صرف ایک عمل ایک نیکی اس کے حصے میں آئی ہو جو لکھی گئی ہو اس کے حصے اگر وہ آپ کا سچا دوست رہا ہے وہ آپ کو اپنی ایک نیکی دے دے گا کہ جاؤ میرے دوست تو جنت میں جنگا یہ اہمیت ہمیں سکھائی گئی دوستوں کی اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں ایسے دوست ہیں تو آپ کو ایک سکھا سانس لے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایسے دوست نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ ایسا ریلیشنشپ کسی کے ساتھ بیلڈ کریں زندگی میں اگر آپ کچھ کما لیتے ہیں سب سے بڑی دولت زندگی کی دوست ہی بات ہے آپ لوگ تھوڑا سا اسناباد کا ویو انجوائے کریں آج ایک پھر خوبصورت دن ہے اور ایک تھوٹ کے ساتھ ہم لوگوں چھوڑ دی جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ کمایا ہے تو کیا کمایا ہے کومنٹس میں مجھے بتائیں شیدیو ہے دام کنی دا funciónیں بácنی در is کمیش میرے کیا کشنج ویانی شکریر ویدیو أنی چاہتا شکریر به چون لی?」 ائید реш spent تیریو حرام ٹاو MICHAEL موسیقی